السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم ویئرز پارشل فریکشن چیپٹر فور ایکسرسائز فور پینٹ فور ریزولف انٹو پارشل فریکشن لاس لیکچز میں ہم نے اس کی فرس تری ایکسرسائزز میں اس کی تین جو پہلی ٹائپس ہیں جس میں فرس ایکسرسائز میں ہم نے پڑھا نان رپیٹڈ لینئر فیکٹر کو سیکنڈ میں ہم نے ڈسکس کیا تھا رپیٹڈ لینئر فیکٹر اور ایکسرسائز تری میں ہم نے ڈسکس کیا نان رپیٹڈ کواڈرینٹک فیکٹرز کو آج ہم اس کا فائنل جو چوتھی ٹائپ ہے رپیٹڈ کواڈرینٹک فیکٹرز کو کیسے ریزولف کرتے ہیں پارشل فریکشن میں ڈسکس کرے گے تو کوسٹن نمبر ون ہے ہمارے باس ایکس کی پاور ثری ڈیوائیڈڈ بائی ایکس کی پاور ٹو پلس پور ہول پاور ٹو اب سب سے پہلی بات یہ ہے یہ نان رپیٹڈ کواڈرینٹک فیکٹر ہوتے کیا تو جیسا کہ نام سے سمجھا رہا ہے نان رپیٹڈ سوری رپیٹڈ ہم ڈسکس کرے آج رپیٹڈ کواڈرینٹک فیکٹر اب اس میں رپیٹڈ مینز یہ جو گیون فیکٹر ہے ہمارے باس ڈیوائیڈٹر میں ان کی پاور مور دن ون ہے یعنی یہ ٹو ہے تری ہے یا اس سے زیادہ یا کم بھی ہو سکتے ہیں تو میکسیمم یعنی ٹو یا مور دن ٹو آلے تو وہ ہوتا ہے رپیٹڈ یعنی وہ رپیٹ ہو رہے ہیں دھرائے جا رہے ہیں یہ فیکٹر اور کوڈرینٹک مینز اس کے اندر جو ویریبل ہے فیکٹر کا اس کی پاور میکسیمم ٹو ہے اس لئے اس کو ہم بول رہے ہیں رپیٹڈ کواڈرینٹک فیکٹر یہ تو ہوگی اس کی پہچاند کہ یہ رپیٹڈ کواڈرینٹک فیکٹر کیا ہوتا ہے یعنی ایسا فیکٹر جس میں یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے اور جو ویریبل ہوگا اس میں فیکٹر میں اس کی پاور جو ہے وہ ٹو ہوگی اس کو ہم بولیں گے رپیٹڈ کواڈرینٹک فیکٹر اب اس کو سب سے پہلا ہمارا کیا ہوتا ہے چیک کرتے ہیں یہ پراؤپر ہے یا ایمپراؤپر ہے تو کیا کرتے ہیں پراؤپر ایمپراؤپر کے لیے یہ ساری ڈیٹیل بھی ہم نے لاس لیکچز میں ڈسکس کی ہیں تو دیکھیں اس میں جو ہمارے بارس کسر ہے اس کے اوپر والی کسی رکمی میں ایکس کی پاور تھری ہے اس کا درجہ جو ہے وہ تین ہے اور نیچے والے کا ٹو ٹوزہ فور بنے گا تو اس کا درجہ فور ہے تو جب بھی اوپر والی کسی رکمی کا درجہ نیچے والے سے کم آ جائے تو وہ پراؤپر ہوتے ہیں اس کو ہم ڈیریکٹلی پارشل یعنی سام کی فارم میں الادہ الادہ لکھ سکتے ہوتے ہیں تو یہ پراؤپر فارم میں آ رہا ہے اس کو ہم رائٹ کریں گے اب اس کے جو لکھنے کا طریقہ ہے ریپیٹڈ کوارڈیٹک کا تو کوارڈیٹک کے لئے ہم نے لازمی جا کیا تھا دو کانسٹنٹ یوز کیے تھے یہاں بھی ہم دو کانسٹنٹ یوز کریں گے تو سب سے پہلے ہم لکھیں گے ایک کانسٹنٹ لیں گے اے اور اس کے ساتھ ویریبل پلس میں کانسٹنٹ سنگل یوز کریں گے بھی اور اس کے نیچے اس کو سنگل پاور سے لکھیں گے ایکس کی پاور ٹو پلس پور اور اس کے بعد تیسرا کانسٹنٹ یعنی سی آ جائے گا سی ایکس پلس ڈی اس کے لئے بھی دو کانسٹنٹ لکھیں گے کیونکہ یہ کانسٹنٹ ہے اور دوبارہ سے ہم لکھ رہے ہیں اس کو ایکس کی پاور ٹو پلس پور اور اس کی پاور اب لکھ دیں گے ٹو ان دیکھیں میکسیمم پاور ٹو تھی ہم نے پہلے سنگل پاور کے ساتھ لکھا پھر اس کو ٹو کے ساتھ لکھا اگر یہ ٹھری ہوتی تو یہ نام ٹھری کے نیچے ٹھری تک جاتے ہیں بڑھ یہ ٹو تک ہے تو ہم نے اس کو ٹو تک رائٹ کر لیا اور یہ یاد رکھیں کوارڈیٹک کے لئے ہمیشہ دو کانسٹنٹ لینے ہیں اوپر والے کسی رقمی بنانے کے لئے اور اس میں پہلے کانسٹنٹ کے ساتھ ایک ویریبل ایکس لگانے ہیں پلس میں دوسرا کانسٹنٹ اور نیچے اس کا فیکٹر آ جائے گا تو یہ بنا لیا ہم نے اس کو سام کی فارمیہ لیدہ لیدہ فریکشن کو لیدہ لیدہ رائٹ کر لیا اب اس کے بعد اگلا سارا یوجیلی جس طرح ہم کرتے آ رہے ہیں باقی ایکسرسائزز میں بھی ہم نے کیا سیم کام کریں گے اور کچھ بھی نہیں جس یہ رائٹ کرنے کا تھوڑا طریقہ جو ہے وہ چیج ہوا ہے باقی سارا کام یعنی اے بی سی کانسٹنٹ کو کیسے ہم نے لاسٹ 4.3 میں بھی اس کو فائنڈ اٹ کیا سیم میتھڈ سے یہاں بھی اس کو فائنڈ اٹ کریں گے تو ملٹیپلائی کرتے ہیں سب سے پہلے ملٹیپلائی لسے ہم اس کا بنے گا ایکس کی پاور 2 پلس 4 کا ہونڈ سکیر یہ ترو آؤٹ جو ہے ہم اس کو بوت سائٹ پہ اس کو ملٹیپلائی کریں گے تو ملٹیپلائی کرنے کے بعد یہ ہمارا آ جائے گا ایکس کی پاور 3 ایکول میں ہے اب یہ ایکس کی پاور 2 پلس 4 اس کی پاور 2 ہے یہ پاور کینسل ہو کر یہ آجے گا ایکس پلس b اور ساتھ میں آجے گا ایکس کی 2 پلس 4 اور یہ پلس کی علامت آئے گی اس کے بعد یہ اپر والی ساری فیکٹر آجے گا سی ایکس پلس d انٹو یہ اگر دیکھیں ایکس کی سکیر پلس 4 ہول سکیر رہت یہ بھی ہول سکیر رہت یہ دونوں ہو جائیں گے کینسل تو یہ آگیا ہمارا آفٹر ملٹیپلیکیشن اب اس کو ہم نے بنانا ہے ڈسینڈنگ آٹر میں بنانا لیں گے تو اس کو ملٹیپلیک کیا اے ایکس کو ملٹیپلیک کیا ایکسی پار 2 سے پار 2 پلس 1 کی ایکسی پار 3 ہو جائے گا پلس جب 4 سے کیا 4 اے ایکس آ جائے گا بی کو ملٹیپلیک کریں گے بی ایکس کی پار 2 پلس 4 بی اور اگر یہ والا آ جائے گا سی ایکس پلس d اور ایکول میں ایکسی پار 3 ہو سکی طرح سے اب مزید اس کو ہم نے رائٹ کرنا ہے ڈسینڈنگ آٹر میں سو میکسیمم پار جو ہے وہ ہمارے پاس اے ایکسی پار 3 ہے اونلی ون ٹار میں اور بی ایکسی پار 3 صرف ایک ہی رقم ہے وہ آ جائے گی اس کے بعد ایکس والی ویلیوز جو ہیں وہ دو ہیں ان کا ایکس کومن آٹ کریں گے اس کا دی سر ہے 4 a اور یہاں ہے اس کا c سو ان دونوں کا ایکس کومن آ جائے گا اور ویڈاؤٹ ایکس جو ہیں وہ ہمارے پاس ہے 4 b پلس d یہ آگے ہمارے ڈسینڈنگ آٹر ایکویشن جس کو ہم ایڈینٹی ایکویشن بھی بولتے ہیں سو یہ ایکویشن نمبر میں اس کو 1 کا نام دوں گا اب یہاں یہ سارا جو کام ہم نے کیا ہے یہ کانسٹنٹ کی ویلیوز نکالنے کے لیے کیا ہے تو ہم کیا کریں گے یہاں اس کا کمپیر کریں گے ایکسی پار 3 ایکسی پار 2 ایکس اور کانسٹنٹ کو رائٹ کو لیفٹ سائٹ کے ساتھ سو اب یہ بول سائٹ سے ہم کیا کریں گے ایکسی پار 3 ایکسی پار 2 ایکس اور کانسٹنٹ کو کمپیر کریں گے ایکویشن نمبر 1 سے سو یہ بن جائے گا ایکسی پار 3 کا عدی سر ہے یہاں پہ A اور جبکہ اس سائٹ پہ ایکسی پار 3 کا عدی سر ہے 1 سو یہ A is equal to 1 answer آگیا directly ہمارے پاس یہ A is equal to A کانسٹنٹ کی ویلیو آگیا اسی طرح جب ایکسی پار 3 کا عدی سر ہے وہ ہے ہمارے پاس B سو اس سائٹ پہ ایکسی پار 3 ویلیو نہیں ہے سو یہ equal to 0 آ جائے گا سو یہ B کانسٹنٹ کی ویلیو بھی آگیا اسی طرح ایکس جو ہے اس کا کوئیفیشنٹ یعنی عددی سر ہے 4A پلس C اور اس سائٹ پہ ایکس والا جو رقم ہے وہ نہیں ہے سو یہ equal to 0 آ جائے گی اور A کی ویلیو یہاں ہے میں نے نکالکہ پہلے 1 سو وہ 1 لگا دیں گے تو یہ 4 پلس C is equal to 0 اور C is equal to minus کا 4 آ جائے گا اسی طرح یہ لس میں جو کانسٹنٹ ہے 4B پلس D is equal to یہاں پہ کانسٹنٹ ویلیو نہیں ہے سو یہ 0 کی کوئی رکھا اور B کی ویلیو نکال رکھے ہم نے 0 0 کو 4 سے ضرب دیں گے تو یہ 0 ہو جائے گا پلس میں D is equal to 0 اور D is equal to 0 آ جائے گا سو یہ تمام کانسٹنٹ A1 B0 C minus 4 and D 0 ہم نے یہ تمام ویلیوز نکالنی ہیں اب اس کو ہم شروع میں جہاں سن کے فارم میں لے کر چلے تھے وہاں یہ تمام ویلیوز کو ہم لگا دیں گے سو اس کے لیے question کو write کر لینا ہے x کی پار 3 divided by x کی پار 2 plus 4 whole square اور یہاں آپ ویلیوز لگا رہے ہیں A کی ویلیو لگائیں گے 1 multiply x کریں گے تو یہ آ جائے گا پلس میں ہمارے برستہ B وہ 0 ہو گیا ہے اور نیچے ہے x کی پار 2 plus 4 اور پلس C کی ویلیو لگائیں گے منس کا 4 اور 7 میں x آ جائے گا اور D کی ویلیو آ رہا ہے 0 اور نیچے آ جائے گا x کی پار 2 plus 4 whole کا square اور مزید اگر اس کو simplify کریں x پلس 0 کرنے سے سو یہ simple x آ جائے گا نیچے آ گیا اسی طرح x کی پار 2 plus 4 اور یہاں اگر دیکھیں یہ پلس منس یہ منس ہو جائے گا 4x divided by x کی پار 2 plus 4 کا whole square سو یہ ہمارا required جو ہے partial fraction آگے question number 1 کی question number اس کا 2 given ہے ہمارے باس x کی پار 4 plus 3 x کی پار 2 plus x plus 1 divided by x plus 1 into x square plus 1 whole square so given fraction کی پہلے ہم proper دیکھیں تو یہاں سے اوپر والی کسی رقمی کی maximum جو degree ہے وہ 4 ہے اور نیچے اس کا square open کریں گے 4 اور ایک ملا کے 5 بنتی ہے تو یہ proper form ہے تو یہ first step جو ہمارا کے لئے رہو گیا یعنی یہ proper ہے اب اس کو ہم نے سام کی فارم میں لکھتے وقت کیا کرنا ہے یہ first کوئی linear factor آئے تو اس کے لئے single constant ہم use کریں گے ہمیشہ x plus 1 آ جائے گا some use کریں گے یعنی plus کے لامت آ جائے گی اور second factor ہے repeated quadratic two times اس کی power ہے so یہ first پہلے power کے ساتھ لکھیں گے constant use کریں گے ب x plus c آ جائے گا bx plus c اور نیچہ دے گا x power 2 plus 1 again plus کے لامت use کریں گے اور اس کو power 2 تک write کرنا ہے اس کے بعد dx use کر لیں plus e constant divided by x c power 2 plus 1 whole square اب اس طرح ہم اس کو sum کی form میں write کر لینا ہے اور اس کے پاتھ multiply کروا دینا ہے both side پہ multiplying by so یہ آجے x plus 1 into x square plus 1 whole square both side ہم multiply کریں گے اس کو so after multiplication یہاں سے اوپر وار کسی رقمی بچتی ہے یہ آجے x power 4 plus 3 x power 2 plus x plus 1 اور یہاں equal میں a کے ساتھ x plus 1 cancel x power 2 plus 1 whole power 2 آجے گی اور اسی طرح plus bx plus c into x plus 1 آجے اور ساتھ میں اس کی power 2 ہے تو یہ power cancel x کی power 2 plus 1 آجے گا اور last میں آجے گا 4 اور x power 2 اور plus 1 آجے 2 سو ابھی یہ multiply رہتا ہے یہاں اس کو multiply کرنا ہے تو کر لیتے ہیں پہلے a x power 4 plus 2 a x power 2 plus a plus bx کو جب اسے مندلائی کریں گے تو یہ بن دے گا bx 3 plus 1 4 plus bx x x سے کریں گے bx power 2 جب 2 والے سے کریں گے bx power 3 اور plus 1 سے کریں گے bx 1 آجے گے اب c کو multiply کروانا ان تمام سے یہ بن جائے گا cx power 3 plus cx plus cx power 2 plus آجے گا c ون جا c اور یہ اسی طرح سے آجے گا plus dx x power 2 plus dx plus ex plus e اب یہاں اس کو ہم کیا کرتے ہیں so اب یہاں سے اس کو دیکھیں maximum جو power ہے وہ ہم range کرنے جا رہے ہیں تو یہ x ray x power 4 plus 3 x power 2 plus x plus 1 یہ آگیا اسی طرح سے اب یہاں x power 4 x power 4 اور کوئی ہے اس میں ٹرم یہ دو ہیں x power 4 تو یہ آجائے گا ان کے عددی سار a plus b x power 4 اس کا common لے لیں گے ان دونوں کا اس کے بعد x power 3 والی جو رقمے ہیں وہ یہاں پہ ہیں b x 3 plus c x power 3 so یہ ہم لکھیں گے b plus c اور x 3 common آجائے گا گا اس کے بعد x گر والی ریل یہ plus c آجائے گا اور یہ plus d آجائے گا اور ساتھ میں x power 2 common آجائے گی اس کے بعد ہم write کریں گے plus x value values تمام x value جو ہیں وہ کیا ہے یہاں سے دیکھ لیتے ہیں ترطیب سے b آجائے گا اور اس کے بعد x value plus d آجائے گا plus e آجائے گا سو یہ تمام constant ہم نے لکھ لیا x common آجائے گا اب یہ without x values ہیں وہ write کرنی ہے سو یہ a بنے گا اس کے بعد a constant یہ رہا single اس کے بعد without x جو ہیں وہ plus c اور plus ka e تو یہ equation نمبر ہماری آگئی 2 تو ہم نے اس کو descending order میں arrange کر لیا اب ایک اس بھی factor ہے linear وہ ہم direct وہاں سے نکال لیتے ہیں x plus 1 جو ہے linear factor ہے اس سے ہم کیا کرتے ہیں 0 method کے ذریعے x is equal to minus 1 equation number 1 میں لگا دیں اس کو solve کر دیں تو کریں گے تو 3 آ جائے گا plus اور x جگہ minus 1 لگائیں گے minus 1 آ جائے plus 1 is equal to جب minus 1 کا square کریں plus 1 ہو جائے گا plus 1 اور plus 1 جنہی a into minus 1 کا square write کریں plus 1 plus 1 2 اور 2 کا square ہو جائے 4 اور again جب اس پورے factor میں دیکھیں minus 1 plus 1 اس 1 factor کے مدد سے 0 بنے گا تو یہ 0 تمام factor کو 0 کرے گا اور last و minus 1 plus 1 کریں گے تو وہ 0 کر دے گا 4 by 4 is equal to 1 1 answer آگیا 1 اب باقی constant جو رہ گئے ہمارے b c d اور e ان تمام کو اس equation number 2 کی help سے یعنی ان کے عددی سروں کا موازنہ کرتے ہوئے ہم نکالیں گے اب یہاں سے x power 4 3 اور 2 اور x ان تمام کا یہاں سے ہم compare بی 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 اس ایکویشن لگا دیتے ہیں اللہ حافظ